السلام علیکم فرینڈ تمہیں نند نے اپنے بچوں کے لئے کچھ چیزیں لینے تھی کپڑے جوتے وغیرہ تو ہم لوگوں نے سوچا بچہ پارٹی چلتے ہیں وہاں سے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ میں نے اپنے بھائی کے بچوں کی یہی سے لیتی تو وہ اچھا سٹف تھا اس پیر نارمل تھی تو میں نے پھر اپنی نند کو بتایا وہ کہتے ہیں چلو بچہ پارٹی ٹرائے کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں سے کچھ اچھا مل جاتا تو یہاں سے لے لیں گے ورنہ پھر کہیں اور سے دیکھ لیں گے تو اس نے اپنی بیٹی کے لئے جوتے بھی لینے تھے اور کپڑے بھی لینے تھے اس کے میشہ اللہ دو بیٹی ہیں تو اس نے دونوں کے لینے تھے تبھی پہلے ہم لوگ جوتے دیکھنے لگے پھر اس کے بعد ہم لوگ کپڑے دیکھنے لگے اس کی بڑی بیٹی جو تھی نا اس کو میں نے یہاں پہ انہوں نے نا ٹرالی دی نا میں اس کے اندر بٹھا کے جو ہے جھولے لیتے ہیں نہ وہ نکلے اور نہ وہ چیزوں کو ہاتھ لگائے اور نہ ہی وہ ٹوائس کا بولے تو میں اس کو سارا جو ہے وہ پہلے ادھر ہی گھومتی رہی یہ سارے سیکشن میں ساتھ میں اس کو کپڑے دکھاتی رہی یہ دیکھو کتے پیارے کپڑے ہیں تو شروع میں تو وہ بیچاری جو ہے میرے ساتھ رہی لیکن پھر وہ بور ہونے لگے اس نے کہا جی نہیں مجھے اتارو اور میں نہ خود دیکھوں گے پھر میں ننبی کہہ رہی تھی کہ یار اس کو نکال دو تو تمہیں ساتھ شاپنگ میں تھوڑی ہلپ کروا دو میں نے کہا اوکے مجھے یہ رومپو بڑا اچھا لگا تھا بچوں کا اس کی ایک بیٹی جو ہے وہ ماشاءاللہ تین ماہ کی ہونے والی ہے تو میں نے کہا یار ایک یہ میری پسند سے لے لو یہ مجھے بڑا اچھا لگا اس نے کہا چلو ٹھیک ہے اس کے بعد تھوڑا سا آگے گئے تو مجھے ایک اوڈریس پسند آگیا میں نے اسے کہا یار یہ بھی میری پسند کا تم لے رہا اس نے کہا چلو ٹھیک ہے اس دفعہ اس کی چھوٹی بیٹی کی جو ساری شاپنگ ہے وہ اس نے میری پسند کی کی اور بڑی بیٹی کی جو تھی نا وہ اس نے جو ہے وہ اپنی برسی سے کھا لی کہ تھی چلو میں تمہاری برسی سے کھا لی تھی میں نے کہا اوکے ہم لوگوں نے جو دوسرا ڈریس لیا تھا نا اس کے ٹائٹس یا ٹروزر یا پینٹ وغیرہ اس کے ساتھ نہیں تھی تو ہم لوگوں نے کہا یہی سے میچ کر لیتے ہیں کئی اور جانے سے بہتر ہے یہاں سے اچھی کوالٹی ہے یہاں سے لے لیتے ہیں تو اب ہم اس کے ساتھ پنک میچ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ جوتوں والے سیکشن پر آئے تو یہ جوتے جو ہے وہ اپنی بڑی بیٹی کے لیے لے کے آئی ہے جس کو میں ٹرولی میں بٹھا کے جو ہے جھولے دی رہی تھی تو اس نے ایک فائنلی جوتا جو ہے وہ پسند آ گیا تو میں نے اس کے اندر سارے کپڑے اور جوتے وغیرہ جو ہے وہ سب ڈال دی ہیں اس کے بعد جو ہے پھر میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی یہاں پہ بچے جو ہے ماہوں کو بہت زلیل کرتے ہیں مطلب یہ جو ہمارے سامنے آگے والے ہیں ان کی بچیوں نے بہت ہی زلیل کیا ہوا تھا جتنا ہماری والی نے کیا ہوا تھا اس سے ڈبل کیا ہوا تھا ان اندھ کو جو جو چیزیں پسند آ گیا تھیں اس نے ساری ٹرولی میں ڈال دی تھی اور مجھے کہا یار چلو اب جا کے بل کرواؤ اور اس سائٹ پہ جو ہے میں اس کی بیٹی کو نہیں لے کے آئے کیونکہ جتنی یہاں پہ جیلیز نظر آ رہی ہیں اگر وہ دیکھ لیتی تو اس نے کہنا تھا میں نے یہ ساری گھر لے کے جانی ہے میں نے اسے کہا تم اس سائٹ پہ کھڑی ہو میں یہ ٹرولی کا بل کروا کے آتی ہو اور پھر ایک ساری حملک باہر نکلتے ہیں اس سے پہلے جنہوں نے بلنگ کروائی ہیں ان کی بچی بہت رو رہی تھی پتہ نہیں کیوں رو رہی تھی کس بات پہ وہ بہت زید کر رہی تھی اس کی ماما بپا بچاری کو ناٹ رہے تھے اور وہ روئے جا رہی تھی اور بچی جو تھی نا وہ جب بھی نہیں کر رہی تھی میری بار یہ ہے تو میں نے ساری چیزیں یہاں پہ اوپر رکھی اور انہیں کہا جی اب بل کر دیں تو جتنے میں بل کروا رہی تھی سیکشن میں تھی تو میری نن جو تھی وہ اپنی بیٹی کو لے کے باہر گھوم رہی تھی اور اس کو بتا رہی تھی بچوں کو ڈسٹریکٹ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے کئی دفعہ بچے جو ہے نا بہت ہی زیادہ ایریٹیٹ ہو کرتے ہیں بہت ہی زیادہ تنگ کرتے ہیں ان کو ڈسٹریکٹ کرنا بڑا ایمپوسیبل ہو جاتا ہے کئی بچے بڑی ایزیلی جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں کئی بچے جو ہے ایزیلی ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے ہیں ہمارا جو میرے بھائی کا بیٹا موہد ہے نا اس کو کئی باتوں میں بڑی ایزیلی ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے اور کئی پہ نہیں ہوتا کئی پہ تو ایسا زد پہ اڑتا ہے نا توفان بچا دیتا ہے تو اب یہ جی میں نے ساری بلنگ وغیرہ کروا لیا تو اب ہم لوگ جاتے ہیں بچہ پارٹی سے نیچے اور پھر جائیں گے جی گھر یہاں پہ بھائی مجھے کہتے ہیں کہ جو آپ نے شاپنگ کی ہے وہ دکھا تو یہاں پہ کورنر پہ یہ سٹیمپ لگائیں گے اور پھر ہم گھر جائیں گے تو میں گھر آگئی ہوں گھر آگئے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم لوگوں نے کیا کیا چیزیں لئی ہیں یہ ساری میری پسند کے چیزیں یہ اس نے اپنی بڑی بیٹی کے لیے لیا تھا یہ جو ہے یہ اس نے اپنی مرضی سے لیا تھا اس نے پوچھا کہتی ہے اچھا ہے ہم نے کہا اچھا ہے بڑی بیٹی کے ساری چیزیں جو ہے اس نے اپنی مرضی سے لئی تھی اس کے بعد میں نے کہا ساتھ ساتھ جو ہے وہ تیہ بھی لگاتی رہو اور تاکہ جو ہے وہ خراب نہ ہو یہ جو تھا یہ میری مسان کے لیے تھا یہ جو شورٹ تھی اس کے ساتھ ہم لوگوں نے نے ٹروزر میچ کیا تھا یہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا بیلون بنے ہوئے تھے اور یہ ایمبرائی ہوئی تھی بڑا اچھا کیوٹ سا لگ رہا تھا پھر اس کے بعد جی یہ مجھے رومپل بہت اچھا لگا تھا جو ہم نے سب سے پہلے لیا تھا یہ رومپل لیا تھا یہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا کلر بھی بڑا پیارا اور ویسے بڑا اچھا لگا تھا تو اس کے بعد جی یہ اس نے اپنی بڑی بیٹی کے لیے جھوٹے لیے ہیں وہ کہتی اس تانکے اس کے پاس شوز نہیں ہیں تو میں نے کہا چلو یہ لے لو جس تانکے تو پہ پسند ہے یہ اس نے اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے لیا یہ بھی کہتی تھی گھر میں آم پہننے کے لیے جو ہے نا یہ اچھا چلو یہ بھی لے لو پھر اس کے بعد یہ جو بلو والی لیا یہ بھی مجھے بڑی اچھا لگی تھی یہ بھی نا پٹر فلائی جو ہوتی نا یہ مجھے بڑی پسند آئی تھی یہ لی ہے اور لاس پہ ایک یہ نائچر شرٹ ہے یہ لی ہے کھلی سی لوگ میں سے کونسی پسند ہے یہ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا ویڈیو اچھی لگی لائک کریے گا شیئر کریے گا سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ